بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم لوگ ہارڈ والا ٹاپک چھوڑ رہے ہیں اس ہارڈ والا ٹاپک کو ہم بادنے کریں گے کہ یہ مشکل ٹاپک ہے پہلے ہم ٹرانسپورٹ ان مینویل ٹاپک کرتے ہیں جو بہت سکا ایمپورٹنٹ ہے کہ جب مین میں ٹرانسپورٹ ہوتی ہے تو اس کے لئے بلیڈ سرکولیٹر سٹم بنایا گیا بلیڈ سرکولیٹر سٹم بیسی لئے تین چیزوں پر مجتمع ہے جگہ ہم پہلا رہی پھٹ چکے ہیں بلیڈ پر جسے سرکولیٹی ہونے ہوتے ہیں پمپنگ آرگن ہوتے ہیں at at ins facebook منگ ہے آرنسپورٹ ہوتے ہیں جس کے اندر بلیڈ 네 شکلیٹ ہوتے ہیں النے کر ہونے گے ہی ہوتے ہیں کہ ہن کی امپورٹین کرر COBoter کی بات کریں تو ہموں اس خلیے بلیڈ کی بات کریں aitz بلیڈ laboratweek کے بلیڈ بلیڈ پلا ہوتے اپنے کے ڈنکی سے بسی shoe دو چیزوں پر مشتمید ہے ایک پلازمہ اور دوسرے سیل پلازمہ ہمارے پاس دیکھتے ہیں پلازمہ کو دیکھتے ہیں کہ پلازمہ بیسکی کیا ہے پلازمہ کیا ہے میں کے لے حافظ پلازمہ کو دیکھیں گے کیا ہے پلازمہ ہے پلازمہ کی ہے ڈیو پبری prestat بھیل پلازمہ etcetera آپ مطلب کو ہے ڈیو پلازمہ کے کیا سامناhes دیکھتا ہے اگر من سنے سے لRad open آنچاک جیپس patر hein stable تمام کی تمام کی کنسیٹریشن کو متین کرنا بہت ہے تمام کی تمام کی تامیتی کا سمتی کہ وہ جیسے ہیں لیکن جو اب دوسرے جو نیوٹرنس و سبسنٹرنسز ہوں گے وہ لیمام کے زیادہ کنسیٹریشن جیسے سبسنترنس ویری ہوتے رہے ہیں وہ سمتی کرتا ہے انوازم کی اس کے در کمیل قرصہ میں ان چیزوں کی جتتات ہیں وہ آگے پچھے ہوتی رہتی ہیں اب اگر ہم ان ارگنک سالٹ اس کے علاوہ پلازما کے اندر وارٹر کے علاوہ کون کون سے سالٹ ہیں اور کون کچھ چیزیں پائے جاتی ہیں ان ارگنک سالٹ ہیں پلازما پروٹین ہیں اور نیوٹرنس ہیں نائٹوجینس بیسٹ ہیں یہ تمام کی طرح چیزیں اس کے علاوہ پلازما میں پائے جاتی ہیں پہلا ہم ان ارگنک سالٹ کے علاوہ پلٹین سالٹ صوریم آگے جب ہم ٹیبل سالٹ کیا کہتے ہیں نور میں ہماری بڑٹ اس کے علاوہ موجود ہوتا ہے اور 0.9% پلازما کے علاوہ پلازما کے علاوہ پلازما میں ہاں اور دوبارہ سے بھی پڑھ لیں ان ارگنک سالٹ ملک پلاازما کے علاوہ موجود بھی موجود ہوتا ہے اور اس 0.9 میں 2 تھرڈ پارٹ جہاں وہ سوڈیوم کلورائٹ کا ہوتا ہے جس کا ہم آرڈنری سالٹ ہوتا ہے ٹیبل سالٹ ہوتا ہے اور ان کی جو کنسٹریشن ہے یہ ریمین سیم رہتے ہوتے ہیں لیکن اگر اس میں تھوڑا سا بھی کنسٹریشن میں فرق آ جائے تو سیریز سیر بیلس ہو جاتی ہے آپ کے پلازمہ کے اندر لیکن اگر اس پرسنٹیج میں تھوڑا سا بھی ڈیفرنس آ جائے سوڈیوم کلورائٹ اپنی 2 تھرڈ پارٹ سے زیادہ بڑھ جائے تو آپ کے اس دسٹریبنس آیا وہ کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ نورمل پی اچھے ہیومن بلڈ کی وہ 7.4 ہے لیکن یہ جو پی اچھے چیز ہوتی رہتے ہیں جیسے مارے پاس ہماری بوڈی کا در کیمیکل دریاکشنز ہوتے رہتے ہیں یہ دیپینڈ کرتے ہیں یہ کس کسی کی کیمیکل دریاکشنز ہماری بوڈی کے اندر ہو رہے ہیں حیرت پی سوڈ نائی pract�ب جو semع classes انٹی بوڈی محafe انٹیگ رہا ہے انٹیجن کے آتے ہیں فوراں سپسنٹانسے ہوتے ہیں جو مارے بوڈی کدھر ایٹر ہو کے مارے سیلز کو انکسان پر چائنے کے ٹرائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیمفوسائٹس مارے باس وائٹ بلیڈ سیلز اور انٹیجن سے فائٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو انٹی بوڈیز ہیں یہ لیور میں بنتی ہیں اور لیور سے پھر آپ کے پلازما کے اندر جاتے ہیں پلازما سے پھر لیمفت کے جاتے ہیں لیمفتک سسٹم آپ پر پر آ کر لے پڑھو گے جس کے در صرف فائٹش فالود ہے جس کے در صرف فالود ہوتے ہیں جس کے در مانگ سبسنٹانسے ہوتے ہیں جو بلیڈ کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بلیڈ کی وینز نہیں ہوتی ہیں بلیڈ سیپریٹ وینز ہوتے ہیں اس کے لیب اور کون سے پروٹین ہیں تھرومبو پروٹین ہے اس کا کام کیا ہے بلیڈ کلوٹنگ کو پروسس کرنا بلیڈ کو کلوڑ کرنا جمعنا ہمارے پاس آرگینک ہیں گلوکوز، فاسفیت، 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 مینورسی، لیکٹک اسید وغیرہ یہ تمام کی تمام جو ہیں ٹھیک ہے انٹسٹائن سے آپ کے بلیڈ مینٹر ہوتے ہیں تمام چیزیں ہمارے فوڈ سے لیتے ہیں ہم لوگ ان کو فوڈ سے بناتے ہیں یہ انٹسٹائن سے ہماری بلیڈ کے اندر شامل ہوتے ہیں جب ہمارے مسلز کے ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں ایکسرسائز کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے گلائکولاکسز پروسسس میں لیکٹک اسید پروڈیوس ہوتا ہے ابھی جو لیکٹک اسید ہی ہے ہمارے بڈی میں نہیں ہونا چاہیے تو پھر یہ لیکٹک اسید بلڈ کے لیڈ میں ٹرانسفر کرتے جاتا ہے لیڈ کو پہنچا دیا جاتا ہے لیڈ پر لیکٹک اسید کو ڈیٹوکسیفائی کرتا ہے اس کی زہر زیلہ پرنس کو فتم کرتا ہے اس کے لئے پلسٹرولز ہوتے ہیں جو بھی انٹسٹین سے ہمارے بلڈ کے اندر آتے ہیں اور یہ میٹابلیزم کے رزلٹ میں جو ہے اور یہ میٹابلیزم میں ہلپ کر رہے ہوتے ہیں سٹیروائیڈ ہارمونز ہوتے ہیں اس کے لئے نیٹوجنس ویسٹ ہوتے ہیں نیٹوجنس ویسٹ ہوتے ہیں ہمارے لیور سے ڈیٹوکسیفائی کر رہا ہوتے ہیں جیسے ہم نے پاس لیکٹک اسید کے لیور میں زیادہ ڈیٹوکسیفائی ہوتا ہے اس کے لئے بہت سے ایسے ویسٹ پرڈکٹس ہیں جو لیور کے در ڈیٹوکسیفائی ہو رہے ہوتے ہیں پھر ان کو لیور سے اٹھا کر ہم کیڈنی میں پھینک دیتے ہیں جہاں پر انہوں نے ریموو ہونا ہوتا ہے کیڈنی جو ہے وہ ویسٹ پرڈکٹس کو یورن کی فارم میں باہر نکال دیتے ہیں اس کے لئے ہمارے پلسما کے اندر یوریہ بھی سمال ہوتا ہے یوریہ بھی ہوتا ہے یوریکیسید بھی ہوتا ہے اس کے لئے کچھ ہارمونز بھی ہوتے ہیں اور گیسیز بھی ہوتے ہیں کاربن ڈائکسیل ڈوکسیجن وغیرہ یہاں تک آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے یہ بہت زیادہ ایمپورنٹ ہے شورٹ کورسن کے لحاظ سے لوگ کورسن کے لحاظ سے موسٹ 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 ایمپورنٹ ٹاپک ہے کہ یہ فیم آنے لگا ہے موسٹ